ہنو ہمارے کیا ہمارے نور پھائیں پھائیں تو آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی مزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ایسی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمیتنا تاکہ نیو ویڈیو آپ تک جلتی پہنچ سکے تو ابھی ہم تیار ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں کالج تو سب سے پہلے کام ہے کالج جانا پہلے دو اٹھوں نماز پڑھنے کے بعد نہیں آئیوں فریشوں کے بعد ابھی جا رہا ہوں کولیج کولیج کا ٹائم ہو گیا ہے کولیج جاتے ہیں کولیج جانے کے بعد شہر سے اس سمال لینا ہے کبھی تیار ہو چکے ہیں اور جا رہے ہیں کولیج ساڑے ساتھ ہو گیا ہے اور کولیج جاتے ہیں دیر سے پہنچیں گے تو فائن لگ جائے گا فیلحال میں دوبان میں آجکا ہوں اور یہاں سے لینا ہے کہ اچھا سا جوتا پہنے کے لیے جوتا لینا ہے تو یہاں سے میں نے ایک جوتا سیلیکٹ گیا آپ کو دکھاتے ہیں میں نے یہ جوتا لیے اپنے لیے اور فیلحال ہم نے جوتا لے کر اور پیڑی ہو چکے اور اب جاتے ہیں گھر اور گھر تک کا سفر آپ کو دکھاتے ہیں بہکی سبھی زبا ہے ہم ہیں ہزاروں میں اب کی کمی زرا ہے ہر چیز خاص ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکی تو ربا ہے اب ہے جو ہے وہ سما ہے تم رہ سکے تو فیلحال بھر آ گیا ہوں اور کھانے چنہ کھا دیا اور اب جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو تیاری کر کے جمعہ بھی پڑھنے جانا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ کی رحمت ہوگی اسلاب بہت زیادہ کم ہوگی ہے بارشیں کم ہوگی ہیں اسلاب کے وجہ سے غریبوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اتنے لوگ مر گئے ہیں نا سوچتے بھی زیادہ اتنی ہو سکے آپ ان کی خدمت کریں سو ہو سکتا ہے پانس ہو سکتا ہے جتنا بھی بلحسبت فیق ہو سکتا ہے جو غریب ہیں ان کی مدد کریں اور جو شخص کس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہوا ہر کوئی بندہ کسی کو داثر پہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق جتنا بڑھا دیتے ہیں سو سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو اس لئے جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ دوسروں کی جو غریب ہیں جن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان کی انشاءاللہ مدد کریں گے اور ملک والے تو مطلب اتنا زیادہ ہے اس بات کو سیرس نہیں لے رہے لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو تو وہ مدد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترے کرے گا اس لاب آنے کے وجہ سے ہمارا ملک تقریباً بیس سال پیچھے پہنچ گیا ہے جن لوگوں کا ہر برباد ہو گئے ہیں وہ ان کو بنانے میں بتانے کتنے دیت لگے گی یہ بات بھی ماننے کی ہے کہ مطلب جمعہ والے دن لوگ اپنے کاموں میں شروع رہتے ہیں اور دس منٹ نکال کے جمعہ نہیں پڑھتے ہیں تو ان بھائیوں سے چھوٹی سے یہ زہرش ہے کہ مطلب جمعہ کا ٹائم نکال کر جمعہ لازمی پڑھا کر سات دن بات آتا ہے تو اسے پچھلے گنار لہت اللہ معاف کر دیتے ہیں تو شروع ٹھیک ہے تو فیل حال جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے بعد جاتے ہیں اور کام کرنا ہے ابھی جمعہ کی نماز زیادہ کر کے باہر نکالے ہوئے ہیں اور دوست کچھ جا رہے ہیں تو ان سے ملتے ہیں ابھی جمعہ پڑھ کے گھا جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور کچھ سمان بھی لینا ہے فیلا بائک دیکھتے ہیں اور بائک پہلے ہوئی تھی دیکھتے ہیں دنا کیونکہ ہوئی ہے نہیں گھر پہنچ جائے ہیں اور دیکھتے بائیک خراب ہوئی ہے بائیک اس وجہ سے خراب ہوئی تھی کیوں نہ کہ وہ بائیک کو دھویا تھا تو اس وجہ سے خراب ہوگی تو میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میری بائیک ہے یہ دیکھتا ہوں مسئلہ تو کوئی نہیں زیادہ ہوتا ہے یہاں پانی پڑ گیا ہے بائیک تو خراب ہوئی ہے پانی پڑ گیا ہے مسئلہ زیادہ کوئی نہیں تھا تو اس کے لگ میں پانی پہ چلا گیا تھا اس وجہ سے اسٹارڈ نہیں ہو رہا تھا اب اسٹارڈ کر رہا ہے اسٹارڈ کر رہا بائیک تو ٹھیک ہو گیا تھا پھر ہم نے اور سمان لے نا تھا اور وہ لے کر پھر گھر پہ پس آگے تو گھر والوں نے میری بہت زیادہ ابھی بجا آئے گا نا بیڈو نان جی بھائی ابھی آئے گا روڈ پہ بہت زیادہ میری طریف کی تو فیلحال مغرق کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے ابھی نماز بھی نہیں پھڑے تو نماز تو سب سے زیادہ اہم ہے اس سے بندے کے بہت زیادہ گناہ معاف ہو جاتے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے نماز اس سے مطلب سکون ملتا ہے دل کو تسلیم ملتی ہے اور کام میں برکت بہت زیادہ برکت ہوتی ہے چلو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیو لوگ صبح اللہ حافظ